پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پخت انفار کی مختلف علاقوں میں مونسون کی زوردار اینٹری لاہور سیالکورٹ، میاں والی، وسیر آباد، قصور اور چونیا میں گلیاں بازار، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی فیڈر سٹریپ کرنے سے کئی شہروں میں بجلی کا نظام درہم برہم گجناوالا کی دی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال میں بارش کا پانی داخل سرجیکل وارڈ اور آپریشن تھیٹر خالی کروالیا گیا مریضوں اور لوہیکین کو مشکلات کا سامنا لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے جاری بارش کے بعد حبس کا خاتمہ شہر میں سب سے زیادہ بارش شادرہ میں پینتالیس میلی میٹر ریکارڈ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واسہ حکام کو نشیبی علاقوں سے پانی کی پولی نکاسی کے لیے ہمکامی اگنامات کا حکم سلام آباد انتظامی نے تحریک انصاف کو آج کی جلسے کا این او سی موتل کر دیا پولیس نے اسٹیج کی تیاری کے لیے لائے گئے کنٹینرز اٹھا لیے بھاری نفری جلسہ گاہ میں تائینات سیکیورٹی صورتحال اور محرم الحرام کے انتظامات این او سی موتلی کی وجہ قرار جلسہ آج ہی ہوگا تحریک انصاف نے اسلام آباد انتظامی کی جانب سے این او سی منصوحی کا اگام بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا عمر ایوب کا جلسے کی دوبارہ اجازت کے لیے عدالت جانے کا اعلان بانی تحریک انصاف نے جیل میں بھوک ہرطال کی دھمکی دے دی انصاف نہ ملنے اور اڈیالہ جیل میں مداخلت کا الزام ملگیر بھوک ہرطالی قیم بھی لگانے کا انتباہ تمام معاملات کے سیاسی حل اور ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ بانی کی اپیل پر پوری قوم بھوک ہرطال کرے گی ہر شہر میں بھوک ہرطال ہوگی اسد قیصر اور پھر دوست شمیم نقری کا اعلان بانی پی ٹی آئی نے تحریک انصاف کو وزیر آزم کی ازم استحکام پر آل پارٹس کانفرنس میں شرکت کی اجازت دے دی قومی معاملہ ہے ملک کی خاطر کانفرنس میں شرکت کی جائے گی بانی پی ٹی آئی نے افغان حکومت کی تعاون کے بغیر درشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی نام ممکن قرار دے دی آپریشن کے بعد طالبان کی افغانستان پر آرکھن ہونے کی پیش گئی اللہ کرے بانی پی ٹی آئی اے پی سی میں شرکت کے بیان پر قائم رہے وفاقی وزیر اطلاع تاولہ تارڑ کا رد عمل تمام جماعتوں کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دینے کا اعلان بھی کر دیا شاید بانی پی ٹی آئی بدل رہے ہیں خواجہ آصف کا خیال مذاکرات کی حکومتی پیشکش بھی برقرار پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی وزیراعظم کی اے پی سی میں شرکت پر آمادگی ظاہر کر دی کل جماعتی کانفرنس میں ملوچستان سے متعلق مسائل رکھیں گے بلاور بھٹو کی نیوز کانفرنس پی ایس ڈی پی بناتے وقت اتحادیوں سے مشاورت نہ کرنے کا شکوا بجٹ میں ٹیکسز بھی جارہانہ قرار دے دیئے افواجہ پاکستان نے دہشت گردوں اور غیر کانونی سرگرمیوں کا گٹھ جوڑ ختم کرنے کے لیے عظم استحکام وقت کا تقاضہ قرار دے دیا کور کمانڈرز کا بلا جواز تنقید اور قیاس آرائیں اوپر اظہار تشویش اسکری قیادت قوم کو درپیش چلنجز کا بخوبی ادراک رکھتی ہے آئینی حدود میں رہتے ہوئے پائیدار حل کے لیے کوش آہیں بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں جارے ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد جھوٹ کے ذریعے قوم میں مایوسی پھیلانا ہے افواجہ پاکستان سازشوں سے نہ صرف آگاہ بلکہ ملک دشمن آزائم ناکام بنانے کے لیے پرعظم اور متحد ہے آرمی چیف کی زیر صدارت اجلاس کا علامیہ بانی بیٹیا اور دیگر ہنواؤں کے خلاف مختلف عدالتوں میں کیزز کی سماعت لاہور میجینہ ہاؤس اسکری ٹاور اور شادمان ٹاؤن ہنگامے کیس میں وکیل صفائی کو آج دلائل دینے کا حکم بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کی ہدایت اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت دس جولائی تک ملتوی بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ملاقات کی درخواست واپس لے لی گئی نون لکھ کے سادرن حواظ شریف نے بھرپور سیاسی سرگرمیوں کی تیاری کر لی رانہ سناللہ کو مختلف ازلا کے دوروں کا شیڈول تیار کرنے کا تاسک پارٹی میں اہم تبدیلیاں اور تنظیم نو بھی متوقع زیر اعلی خیبر فختون خالی امین گنڈا پور سے امریکی حکام کے ملاقات نیو یورک سٹیٹ اسیمبلی سے سائفر معاملے کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ ڈانلڈ لوگ کے معاملے پر کنفیوجن کا خاتمہ ضروری قرار دے دیا وزیراعاصم نے ایف بی آر میں اچھی شہورت کے حامل افسران اور ماہرین تائنات کرنے کا حکم دے دیا صاف بتا دیا عوام کے پیسوں پر ڈا کر ڈالنے اور ان کا ساتھ دینے والوں کو معاف نہیں کریں گے ٹیکس چوری کا تخمینہ اور روپ تھام سے متعلق ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی پیول ایجسمنٹ کی مد میں پورے ملک کے لیے بجلی تین روپہ تین تیس پیسے فی یونٹ مہنگی وصولیاں جولائے کے بلوں میں کی جائیں گی کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں ایک روپہ سر سٹ پیسے کی کمی اطلاق تین سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے گھریلو سارفین پر نہیں ہوگا بجلی استعمال کرنے والے گھریلو سارفین پر نہیں ہوگا بجلی نافذ ہونے کے بعد پہلا ہفتہ مہنگائی کا غلبہ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح ایک آشار یا دو آٹھ تیسد بڑھ کر تیس آشار یا پانچ ناؤ ہو گئی ایک ہفتے میں آٹھا پیٹرل دیزل چکن اور دالوں سمیت انتیس ضروری اشیہ کی قیمتوں میں اضافہ پانچ میں کمی اور سترہ کی قیمتیں مستحکم رہیں ادارہ شماریات کا احترام ایڈوانس ٹیکس کے نفاس فر حکمت اور پیٹرلیم ڈیلرز اسوسییشن کے مذاکرات کامیاب مطالبات سے دست بردار نہیں ہوئے موجودہ صورتحال میں ہرتال کی ضرورت نہیں رہی پیٹرلیم ڈیلرز کا ایک روزہ جزوی ہرتال کے بعد اعلان نو منتخب برطانوی وزیر آسم کیا اس ٹارمر نے کابینا تشکیل دے دی پاکستانی نجات شبانہ محمود کو وزیر انصاف کا کلمدان سوپ دیا گیا ریچل ریوزبر برطانوی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر خزانہ بن گئی وزیر خارج مقرر ڈیویڈ لیمے نے غازہ میں جنگ بندی کو فوری ترجیح قرار دے دیا برطانیہ کے عام انتخابات میں فلسطین کے حامی پانچ آزاد امیدوار بھی کامیات شاکت ایڈم نے لیبر پارٹی کے امیدوار کو ہرا کر جیت غازہ کے نام کر دی آزاد امیدوار ادنان حسین اقبال محمد ایوب خان اور جیرمی کاربن نے بھی مخالفین کو ہرا دیا برطانوی پارلیمنٹ میں اس بار بھی بارہ پاکستانی نشاد ارکان کی آمد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ال ڈی اے ہیڈ کارٹرز کا دورہ لاہور میں کریم بلوک کا موٹرویس سگنل فری کاریڈور پلان کی منظوری چھے رویا روڈ پر دو انڈر پاسز بنائی جائیں گے منارے پاکستان اور چائنے سکیم کے سپورٹس کامپلیکس کی جلد تکمیل کی ہدایت غیر کانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی پہرز طلب کر لی رہائشی امارتوں کے نقشوں کی آن لائن منظوری کے لیے سہولت کا اعلان پنجاب ڈیولپرنٹ آتھارٹی کی قیام کی بھی منظوری محمد آباد میں محرم الحرام کی آمد سے قابل کامبنگ آپریشن علاقے کے داخلی و خارجی راستوں کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی بائیو میٹرک ڈیوائزز کی مدد سے متعدد مشتبہ افراد کی قوائد کی تزدیق میٹیاری سے اغوا ہونے والے کاروباری شخصیت نریش کمار لوہانا شکارپور سے بازیاب تین ازلا کی پولیس کے مشترکہ آپریشن میں مغوی کو بازیاب کروایا پولیس کا دعوی مرکزی ملزمان سمین دس افراد سے رہ راست کراچی میں سپر ہائیوے فقیرہ گوٹ کے قریب جھاڑیوں سے خاتون کی لاش برامت پولیس کے مطابق خاتون کو تشدد کر کے قتل کیا گیا کارنگی میں پولیس مقابلے کے بعد مبینہ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کارچی کے علاقے موڑی پور میں نالے سے ماں اور بچوں کی لاش ملنے کی کیس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی دو سالہ بیٹے اور چھ سالہ بیٹی سے زیادتی کی تزدیق ہوئی خاتون سے زیادتی کیلئے کرائے گئے ٹیسٹ کا نتیجہ سامنے نہ آ سکا پولیس کو واقعی میں فیملی کے کسی قریبی شخص کے ملاوث ہونے کا شبہ کارچ میں ٹرافک پولیس کی ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں چوری کرنے والا ملزم پکڑا گیا رنگ کرنے آیا اور کمپیوٹر کا سامان چھڑایا ملزم کا اطراف اونے پونے دام و فروغ کیا گیا چوری کا سامان برامت کر لیا گیا کارچی کے اباس شہید اسپتال کا نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ فنڈز کی قلت کے ایک سال سے غیر پیال یومیہ علاج کے غرصے آنے والے درجنوں مریضوں کو دشماری کا سامنا اسرائیلی فوج نے علی صبح شمال غازہ میں باروت کی برسات کر دی تازہ حملوں میں گیارہ فلسطینیوں کی زندگی کے چراغ گل کر دیے چوبیس گھنے میں دو صحافیوں سمیت ستائیس فلسطینی اسرائیلی دہشتگردی کا نشانہ بنے ایران میں صدارتی انتخابات کی دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد گھنٹی کا عمل جاری مسود پزشکیان یا سعید جلیلی نئے ایرانی صدر کے نام کا اعلان آج کیا جائے گا جوئی پارڈن نے خود کو ٹرم کے مقابلے میں واحد امیدوار قرار دے دیا مباحثے کے دوران بیمار تھا کون ہیں جو میری طرح نیٹو کو متحد رکھتے گے ریپابلکن امیدوار کا اٹی وی کو انٹریو روہ سال اکیس اگر سے تین ستمبر تک بنگلہ دیش اکتوبر میں انگلینڈ اور اگلے سال جنوری میں واسٹرنڈیز کی ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی پروری میں نیوزلینڈ اور جنوبی ایفریکہ کی ٹیمیں سی فریقی سیریز کے لیے پاکستان آئیں گی پروری میں ہی پاکستان میں آئی سی چیمپئنس ٹروفی شیڈول پی سی بے نے نئے ہوم انٹرنیشنل سیزن کی تفصیلات جاری کر دی اور کرونا وبا کے بعد تاخر کا شکار فلم مستانی اگلس میں ریلیز کرنے کا اعلان ادھا کرافان وحید اور آم میں الیاز کی کامیڈی فلم کٹیزر جاری کر دیا گیا